ہی اسلام علیکم فرنڈس میں ہوں زی شاہن اور آپ دیکھ رہے ہیں اول اردو ٹیپس تو آج کی ویڈیو فرنڈس ریلی میں بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے میرا ایک سبسکرائبر ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمارے سے غلطی سے اگر کوئی بھی ہماری پکچر یا ویڈیو ڈلیٹ ہو جائے تو ہم اسے کس طرح سے ریکاور کر سکتے ہیں تو خاص طور پر میں اس سبسکرائبر کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہاں پر فرنڈس میں آپ لوگوں کو دو میتھڈ بتانے والوں دونوں کو آپ نے ٹرائی کرنا ہے ایک میتھڈ میں آپ کو کوئی بھی ایپ انسٹرال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور دوسرے میتھڈ میں آپ لوگوں کو ایپ انسٹرال کر کے رکھنا ہے ہر ٹائم اپنے موبائل میں اور اسی ایپ کو آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں کوئی بھی آپ سے یا آپ کے بچوں سے غلطی سے کوئی بھی پکچر ویڈیو کچھ بھی ڈلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ within second میں جو ہے اسے recover کر پائیں گے اس لئے ویڈیو کو پلیس شروع سے لے کر last تک دیکھتے رہیں تب ہی آپ سمجھ پائیں گے اور سب سے پہلے تو آپ کو اس ایپ کو انسٹرال کرنا ہوگا جس کا لنک ملے گا آپ لوگوں کو ویڈیو کے نیچے description میں جس طرح یہاں میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اسے تھوڑا سا نیچے ہیں first link ہوگا یہاں سے آپ نے اس ایپ کو انسٹرال کرنا ہے اور یہاں پر کلک کر کر ویڈیو کو کر دیں like red color کے button پر کلک کر کر channel کو کر دیں subscribe ساتھ میں bell کی option پر کلک کر کر all پر کلک کر دیں اور تھوڑا سا نیچے ہیں یہاں پر comment box میں اور یہاں پر آ کر لکھ دیں nice app اتنا لکھنے کے بعد send کر دیں چلیں یہاں پر میں اس ایپ کو open کر لیتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ نے اس کو کس طرح سے use کرنا ہے تو پہلے method میں friends میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پر آپ کو کوئی بھی app install کرنے کی ضرورت نہیں ہر بندے کے mobile میں یہ app ہوتا ہے یعنی آپ کی gallery ہوتی ہے یہاں پر میں اس gallery کو open کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں وہ آپ لوگوں کو trick بتا دیتا ہوں آپ لوگوں سے یا آپ کے بچوں سے کسی سے بھی غلطی سے کوئی بھی آپ کی picture ویڈیو کچھ بھی delete ہو گیا ہے تو یہاں پر میں کچھ بھی delete کر کے دکھاتا ہوں جس طرح یہ picture ہے آپ کے سامنے یہاں پر میں نے delete کر دی یہ picture ہماری یہاں سے delete ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں picture ہماری delete ہو چکی ہے تو اس طرح سے کچھ بھی آپ سے غلطی سے delete ہو گیا ہے تو آپ وہاں پر ڈونڈتے رہتے لیکن وہ recover نہیں ہوگا تو آپ نے simply کرنا کیا ہے یہ fourth option آپ دیکھ رہے ہیں shared کے اس پہ آپ نے click کرنا اور اوپر یہ three dot پہ اس جگہ پہ click کریں اور اس کے بعد آپ نے جانے trash میں ٹھیک ہے تو یہاں پر reference آپ لوگوں سے کچھ بھی delete ہو گیا ہوتا ہے picture ویڈیو کچھ بھی تو وہ یہاں پر آگئی ہوتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں یہ وہی picture ہے جو بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے delete کر کے یہاں سے آپ نے اسے کس طرح سے recover کرنا ہے اس پہ tap کر کے رکھیں اور نیچے restore کی option آگئی اس پہ click کریں اور یہ picture آپ کی جو ہے اسی جگہ gallery میں آگئی یہاں پر دیکھیں ویڈیو کو کوئی میں added نہیں کہا رہا ٹھیک ہے اور یہاں پر وہی picture ہے جو ہمارے سے delete ہوئی اور میں نے اسے recover کر دیا اس طرح سے اس trick کے through آپ لوگوں سے کسی سے بھی کچھ بھی delete ہو رہا تو آپ اسے recover کر سکتے ہیں چلے یہاں پر بات کر لیتے ہیں جو میں نے second method آپ لوگوں کو بتایا کہ اس میں آپ کو app کو install کرنا ہوگا ٹھیک ہے ویڈیو کو لاز تک دیکھتے رہے ٹھیک ہے تب ہی آپ سمجھ پائیں گے بھاگے نہ جائیں ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کس طرح سے کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے hard time اس app کو install کر کے رکھنا ہے یعنی اس gallery کو اپنے mobile میں install کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی میں کسی بھی picture کو delete کرتا ہوں چلے یہاں پر میں اس والی picture کو delete کر دیتا ہوں آپ کے سامنے یہاں سے میں نے delete کر دی یہ دیکھیں picture ہماری delete ہو گئی ہے تو یہاں پر کیا ہوگا کچھ بھی کسی سے بھی غلطی سے delete ہو رہے کوئی picture ویڈیو یہاں سے میں back کر کے واپس آئے تو آپ نے سب سے نیچے آنا ہے یہاں پر last میں آپ کو یہاں پر ایک folder مل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ اسے open کریں وہ picture یا ویڈیو یہاں پر آگئی ہوگی تو کچھ بھی کسی سے بھی غلطی سے delete ہوتا جا رہے تو آپ اسے بہت ہی آسانی سے within second میں جو ہے وہ recover کر سکتے ہیں یہاں سے آپ simply جو ہے اسی folder میں اسے move کرالیں یہاں پر tap کر کے رکھیں select کریں move پر click کریں اور اسی folder میں جس folder میں یہ پہلے picture تھی اسی میں میں اسے send کر دیتا ہوں یہ دیکھیں gallery میں تھی camera folder میں تھی سب سے اوپر میں آتا ہوں یہاں پر اور اسی folder کو میں open کرتا ہوں تو یہ ہماری picture restore ہوگی واپس آگئی ہے تو اس app کو اس gallery کو ہمیشہ کے لئے اپنے mobile میں رکھیں کیونکہ کچھ بھی غلطی سے delete ہو رہا تو آپ اسے recover کرتے رہیں گے اس app link ملے گا